سلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزیدار مطر آلو پلاو جس کے لیے میں نے مطر ٹیماتر اور پیاز لیا پیاز میں نے ایک قدر لیا تھا بڑا اس کو سلائس کی شکل میں کٹ کر دیا تھا اس میں میں نے تقریباً چار سے پانچ چمز بھائیڈ لیا ہم پیاز کو اچھی طرح بھولیں گے کہ یہ براؤن ہو جائیں کیونکہ ہم اس میں اچھا سک لیور لانا ہے جب ہماری پیاز براؤن ہون اشرو ہو جائیں گے تو ہم اس صورت میں اس پوائنٹ میں ہم لوگ اڈرک لسن کا پیس ڈالیں گے تقریباً دو چائے کا چمچ پھر ہم اس میں مطر ڈال دیں گے مطر میں نے فریز کر کے رکھے تھے اس لیے میں نے مطر فریز ہوئے میں نظر آ رہا ہوں گے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم آئل میں فرائی کریں گے جب ہماری مطر اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے تو ہم اس میں کوئی ٹیوی لال میجڈ ایک چمچ لال میجڈ نمک گرم مسالہ اور پلاو مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ میں میں نے ٹیمارٹر کو سابوسا بھی ٹال دیا تھا کیونکہ یہ بھی فریز ہوئے میں اس کے چھل کے اتار دیا تھا پہلے سے میں نے اس کو ڈھک کے رکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے پھر اس میں ہم آلو ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں گے مطر کے ساتھ جب یہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے تو میں نے اس میں بیف کی یقنی لیے آپ کو اسی بھی یقنی لے سکتے ہیں میرے پاس ہی پہلے سے رکھی ہوئی تھی تو میں نے یہ استعمال کیے تو اس میں میں نے بیف کی یقنی جو ہے وہ ڈال دیئے اور پھر ہم نے جو چاول بھگو کی رکھے تھے آدھا کلو میں نے لیا ہے چاول اس کو میں نے اس میں ڈال دیئے تھے آخر میں میں نے اس میں تھوڑا سا سرکائٹ کیا اس سے ہمارے چاول کی دانیں کھیلے کھیلے ہوں گے آپ اس میں جڑیں گے نہیں اور سب سے آخر میں میں یہ ایک چمچ چکن پوڑ میں ڈال دیوں اس سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا پلاؤ میں اس کو ہم اچھی طرح سے پانی کے ساتھ مکس کر دیں گے تاکہ یہ سب میں اچھی طرح مکس ہو جائے رحم سے پکھنے کے لئے رکھ دیں گے دیجئے جناب ہمارے مزیدار سے مٹھا آلو کا پلاؤ تیار ہے انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ